شیخر جی اگر پورے سمبودھن کو دیکھا جائے تو کچھ مہتپونڈ وندووں میں سے ایک وندو یہ بھی نکل گیا آتا ہے جہاں جنتا کو وہ راشپتی اس بات کو کہتے ہیں کہ آپ ایک موقع ہے دوہزار چودہ کے چناؤں کا آپ اس تھائیت تو لے کے آئیے تو وہیں نیتاؤں کے لیے یا رازمیتک لوگوں کے لیے کہنا کہ آپ سوشاشن پہ آئیے انہ تھا آپ کے سامنے بھی اسٹیتیاں بہتر نہیں ہیں کیا آپ اس کو ایک بڑا میسیج کے طریقے سے دیکھیں بہت بڑا میسیج ہے بہت بڑا میسیج ایک پولٹیکل میسیج بھی ہے کیونکہ ابھی چناؤں آنے والا ہے چناؤں کے دوران یا چناؤں سے پہلے بھی ہم دیکھیں گے کہ پارٹی آز نیتا نیتاغنڈ کہیں پرومیسز کریں گے کہیں وعدیں کریں گے سرکار جو نہیں سرکار ہے اس کو عمل کرنے کی کوشش بھی لگی ہوئی ہے لوگوں کی ادھر بھی ایک سندے پیدا ہو سکتا ہے بھئی ایسے وعدیں جو ہو سکتا ہے سرکار کی خزانہ کھالی ہو جائے اب پھر بھی کام پورا نہ ہو تو اس میں ان کا کہنا ہے اگر اس طرح وعدہ کر کے چناؤں جیتنے کے اگر کوشش کریں گے اور چناؤں بھی جیت جائیں گے اس کے بعد جو لوگوں کے اندر جو آکروش ہوگا اگر جب آپ کرنی پائیں گے کیونکہ جب آپ ایکسپیکٹیشن بڑا دیں گے اس حساب سے کرنی پائیں گے تب ہوگا نہیں دوسری بات ہے بار بار یہ جو کہا جا رہا ہے بھئی میں انارکیسٹ ہوں میں انارکی بھی ہو سکتا ہے تو اس کا بھی ان کے ایک واننگ ہے کی پوپلر انارکی یعنی آپ ایک اپنے آپ کو مطلب پوپلر ہونے کے لیے ایسے بیان دے دو ایسے کام کچھ کرو لیکن وہ سساسن بیٹھ کے جو سساسن کرنا ہے مجھے یہ لگتا ہے یہ بہت ایمپورنٹ میسیج ہے کیونکہ جس طرح ڈراما جو چل رہا تھا اور راشترپدی جی اپنے راشترپدی بھون سے نظر رکھے اور چیز پہ اور تیسری بات جو ہے بار بار ان کا جو ایمپورسس ہے بھئی ستھر سرکار چنان کوئی بھی جیتے جی کوئی بھی جیت سکتے کسی بھی پارٹی کسی فورمیشن جیت سکتے لیکن جو بٹم لائن جو ہے اس سرکار ستھر